بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے بچے سے تعبیر کیا ہے جس کا لنگوٹ کھول نہیں ہے پیمپر جس کو ہم کہتے ہیں نیپی کہلے ہیں آپ نیپی پیمپر نہیں کہنا چاہی نیپی جو ہے وہ جس طرح بچے کو لادلے بچے کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور جناب اس کے پونزمین پر نہیں لگنے دیتے ہیں پھر وہ نیپی بھر جاتی ہے ہے ہر طرح کے غلازت سے تو پھر آپ کو بچہ بھی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ وہ تعبیر کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو پورے تین سال سپورٹ حاصل رہی اور اس وقت بھی ایک اور انکشاف ان کا ظاہر ہے کہ پھر جو اینکر ہوتا ہے وہ بات ہی گلواتا ہے نکلواتا ہے مہر بخاری نے بڑی تیزی تراری کے ساتھ ان سے یہ گلویا کہ پشاور سے کوئی مدد ہو رہی ہے تو اس کا انہوں نے کہا کہ جی ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہی الزام جو مولانا فضل الرمان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے الزام کا عیادہ کیا تھا کہ اس طرح کے فون آ رہے ہیں پھر انہوں نے فون نکال کے میسج بھی دکھایا کہ جی کہ یہ میسج آ رہا ہے کہ وہ سب تبدیل کر دے گئے ہیں معاملات تو پشاور سے عمران خان صاحب کی مدد کے لیے کوششیں ہو رہی تھی اور چودری یہ میں نے اس ٹیلنگز کے اسی فورم پہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رابطے ہوئے تھے پشاور سے اور وہ جو انہوں نے اچانک ملنے سے انکار کر دیا تھا یعنی کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا چھے فروری کو زرداری صاحب کے گھر جاتے ہیں زرداری صاحب جاتے ہیں شباہ شریف صاحب کے گھر شباہ شریف صاحب کے بعد یعنی ساتھ طریقوں زرداری صاحب چودری برادران کی طرف جاتے ہیں چودری برادران کی طرف شباہ شریف صاحب تیرہ فروری کو جاتے ہیں اور پھر اکیس فروری کو یعنی اس کے بعد چپ چپیاں ہو جاتی ہے اور اگلے دن یا جس دن بھی انہوں نے جانا تھا شباز شریف صاحب کے عشائیے میں اور چودری برادران عشائیے میں شرکت نہیں کرتے وجہ کیا تھی کہ پشاور سے بحسو جا گئے تھے اور اکیس تاریخ کو جب ان کو یہ بات پتا چلی تو پھر اکیس تاریخ کو مریم اور انگزیب صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے فون آ رہے ہیں لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے یا ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر وہ فون آنے بند نہ ہوئے تو ہم جو ہیں وہ نام لے کے پھر بتائیں گے کون فون کر رہا ہے اور کس کو کر رہا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ٹیلی فون کالز ریکارڈڈ ہیں وہ مطلب ثبوت کے ساتھ ہیں تو یہ اشارتن ساری باتیں وہی آج پرویز علیہ صاحب کر گئے کہ ہاں جی پشاور سے اس طرح کی چیزیں تھیں پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نکامی کی دو وجوہ آتا ہے ایک پہلی بڑی نکامی کی وجہ کہ ہر جب کام کوئی اڑتا تھا بجٹ پاس کرانا ہے پائن فون کی تا ہیلو فون کی ذرا کروا دے ہو تو وہ جو اسلام آباد میں ہی ایک دفتر تھا اور اسلام آباد میں اس دفتر کا جو سربراہ تھا جس کے اوپر یہ سارے الزام لگ رہے ہیں جو پشاور میں ہیں تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر مشکل میں آکے ان کی مدد کر جاتے تھے تو لہٰذا عمران خان صاحب کچھ سیکھ ہی نہیں سکے نہ ان کو معاملے کی نزاکت آتی ہے نہ وقت کس طرح کا چر رہا ہے اور برے وقت میں کس طرح بیہیو کرنا ہے اور حالات کی سنگینی کا ان کو اندازہ نہیں ہے پولٹیکلی وہ ابھی تک امیچور ہیں کیوں امیچور ہیں کوئی ان کو پیٹھ کے چلا رہا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ میں نے بڑاوا بٹھایا ہوئے اور مطلب اگلے پانچ سال میں میں جناب ہوں گا سیٹ کے اوپر مجھے یہ بڑاوا جو ہے یہ لگا دے گا کسی بڑے عدے کے اوپر آر بی چیف بنا دے گا مجھے تو میں جناب معاملہ تیسی طرح چلتے رہیں گے اور ہر مخالف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تو یہ والی وہ اطرافات بیسکلی اب ہو رہے ہیں کہ ان حرکتوں نے عمران خان صاحب کو مچور نہیں ہونے دیا اور رہی صحیح قصر شیہرشید انہوں نے نام نہیں لیا لیکن مشیروں کی انہوں نے ذکر کیا ہے وزیروں مشیروں کا اور فواد چوہی صاحب شیہرشید صاحب اس طرح کی جو انشاء محمود قریشی صاحب اس طرح کے جو تحفے ہیں ان کے اردگیر وہ کہتے ہیں کہ ان تحفوں نے مروا دیا تحفوں نے مروا دیا یعنی کہ وزیروں مشیروں نے مروا دیا ان کی غلط مشافرت نے مروا دیا اور مطلب پھر یہ تو خیر بہت بڑا انکشاف ہے کہ جی کہ پشاور سے امداد ہو رہی ہے لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی اور پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ایک طرف جب مونس علیہ صاحب ایک تقریب میں ان کو یقین دلا رہے تھے اپنی حمایت کا تو این اس وقت یعنی اس تقریب کے فوراں بعد وہ مونس علیہ صاحب کے کیس جو ہیں وہ نیب میں کھلوارے تھے وزیراعظم عمران خان صاحب تو وہ پوچھا گیا کہ جی کہ وہ تو مطلب یہ کیا سینسلس حرکت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سینس ہی نہیں ہے ان کو تمیز ہی نہیں ہے ان کو معاملے کی نزاکت کا پتہ ہی نہیں ہے تو اگر آپ کا ساتھ لوگ دے رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اور پھر سب سے بڑی بات وہ یہ کر گئے کہ جی کہ اس وقت جو اتحادی ہیں وہ ان کا جھکاؤ سو فیصد اپوزیشن کی طرف ہے تو اب مسئلہ یہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز علیہ صاحب نے اتنی کھل کے جو انٹرویو میں یہ باتیں کر دی ہیں یہ آلموسٹ ایک طرح سے کہلیں کہ خیر وہ بڑے طریقے کے ساتھ انہیں کی کہ عمران خان صاحب مشکل میں ہیں کچھ آف دیرکڑ بھی باتیں ہوئی ہوں گی لیکن لبے لباب میں نے آپ کو بتا دیا ساری گفتگو کا تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنا کچھ کہہ دیا ہے تو پھر ایک پریس کانفرنس کریں کڑکائیں فرق کریں معاملات تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو وجوہات ہیں اس کی پہلی کہ تئیس مارچ تک معاملات جو ہیں وہ جس طرح کر کے چل رہے ہیں وہ چلیں گے آج کورک مانڈر کانفرنس بھی تھی اس کانفرنس میں بھی تئیس مارچ کی جو پریڈ ہے اور جو اسے کا اجلاس ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی وہ جو مزائل آکے گر آئے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور پھر یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ملک کے حالات خون خرابی کی طرف لے جانے کے لیے این اس وقت جب اس کے خلاف طریق عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے اور وہ اس کو نقام کرنے کے لیے ملک میں فساد آگ جلاو گھراؤو والی سیاست کر رہے جائے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس کا نوٹس نہ لیں اب بھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ مداخلت ہی ہوتی ہے کہ چھے گھنٹے پہلے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اس تک میرا حیلے آہر دس گھنٹے ہو چکے ہوں گے تو ایک ٹویٹ کیا تھا کامران خان صاحب نے جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جسٹس اتا بندیال تیار ہوں ملک مہ بہران کی جانب بڑھ رہا ہے بلفرز ادام اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اس طرح کر کے انہوں نے بڑی لمبی چھوڑی ایک انہوں نے اپنا کلپ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان اور چیف آرمی سٹاف کو مخاطب کر کے وہ دیا کے جناب کے انٹروین کریں اس کا مطلب یہ تھا اب مطلب یہ کہ یہ سٹیچر کے صحافی کو ایک غیر دستوری حرکت کرتے ہوئے یہ تو آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے ان کے اوپر کہ آپ پاکستان کے وہ دو ادارے جن کا سیاست میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ان کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کامران خان صاحب کو برحال کیا سوچنا ہے اور پھر اس کے تین گھنٹے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ایک اہم ذریعے نے ابھی پیغام بھیجا ریاستی قیادت موجودہ حالات کی سنگینی سے بخوبی واقف و فکر مند ہے جلد عملی اقدامات سے حالات میں مزید بگاڑ روک جائے گا کوشش ہے اسلامباد وزراء خارجہ اجلاس سے پہلے حالات میں صدار آئے مسائل بنا تحریک ادم اعتماد تحریک اعتماد ووٹ اعتماد ووٹ ڈی چوک جلسہ حل ہو جائے یہ اردو بھی پتا نہیں کس ٹائب کی لکھتے ہیں پڑھنا بھی وہ عام اردو نہیں ہوتی خان صاحب بڑے آدمی نے تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان کی وہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ اندر کھاتے جو ہے وہ میسیجنگ ہو رہی ہے یہ ٹیلنگز نے بھی آپ کو تقریباً میرا خیال ہے کہ تین ساڑھے تین بجے یہ والی خبر دے دی تھی کہ جی کہ عمران خان صاحب کو میسیج چلا گیا ہوا ہے کہ پوائن کہ ہمیں آکورڈ پوزیشن میں نہ ڈالیں پلیس اور بیہیو کریں لائے کہ پرائیم نیسٹر بیہیو کریں لائے گورنمنٹ اور پبلک گورنمنٹ جو ہوتی ہے ایک عوامی حکومت وہ تو ہے نہیں خیر تو اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہو اور ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ غور خوزنا کیا گیا وہ ہوا ہو ملکی سلامتی کے حوالے سے ملکی سیاست کے حوالے سے وہاں پر چیزیں ڈسکس نہ ہوئی ہوں یہ ایک میسیج بھی ہے ان حالات میں ایک میسیج بھی بنتا ہے کہ یار کہ مطلب کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک عملی اتحاد کا ویسے تو اللہ رحم کرے کہ کون سی ایسی قیامت آگئی ہے کہ وہ ثابت کرنا پڑے کہ جناب مطلب لیکن کہ جی کہ وہاں پر اتحاد و یگانگت ہے یونٹی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بڑی بھانت پانت کی بولیاں جو ہیں وہ پھلائی جا رہی ہیں اور کچھ عجیب و غریب خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں مطلب جو خبریں بھی پھلائی جا رہی ہیں اور بولیاں بھی جو پھینکی جا رہی ہیں ڈس انفرمیشن وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جی کہ وہ شاید جناب کے تڑے بندی ہو چکی ہے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو بچانا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں بچانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں بچانا چاہ رہے ہیں لیکن ڈسپلن ڈسپلن ہوتا ہے اور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا اگر کسی کو کچھ سمجھ آ رہی تھی کوئی ان باتوں پر دھیان کان لگا رہا تھا ان باتوں کو پرچیز کرت بائے کر رہا تھا تو ان افہاؤں کو تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ان کو ذرا ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے میں مطلب یہ کہ ایک سیبل گورنمنٹ کے اوپر کسی بھی غیر منتقب باڈی کو ترجیح نہیں دیتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ میں اس طرح کی میرے اوپر نوبت آئے لیکن معاملہ یہ ہے کہ سب کو جو ہے وہ اپنی جو دستوری لیمٹس ہیں اس میں رہنا چاہیے اور مطلب اگر حکومت جو ہے وہ امن قائم کرنے کی بجائے انتشار پیدا کرنے کی طرف جائے گی تو پھر پرابلم کریئٹ ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے تو اس وقت کل ملا کے صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور جو حکومت ہے وہ کمزورتر ہوتی جا رہی ہے عمران خان صاحب بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ عوام چاہتے ہیں کہ اگر نواز شریف زرداری کے ساتھ مل کر ملک کو بچانا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل کے ملک کو ڈبو دیا جائے حضور اللہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں آپ کا ووڈ بینک اللہ سلامت رکھے لیکن آپ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لکشمی چوک آئیں میرے ساتھ آپ شالمی گوال منڈی چلیں میرے ساتھ آپ پاکستان کا کوئی شہر کوئی کونہ لے لیں چلیں میرے ساتھ اور یہ حکومتی حفاظتی حسار سے نگل کے چلیں آپ انڈیپینڈنٹ چلیں آپ ایک عام شہری کے طور پر ایک عام پلٹیکل لیڈر کے طور پر چلیں پھر دیکھیں آپ کو گندے ٹماتر میں جو پہلے کہہ رہا تھا بات اس سے پہلے ویلاغ میں کہ جنرل باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں پاکستان کے پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے پائین اس کے ذمہ دار ہم نہیں اگر کوئی کامیاں بھی مل رہی پاکستان کو ان کے کہنے کا مطلب ہے تو ذمہ دار یا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے اگر پاکستان میں کوئی ناکامی ہے پاکستان میں کوئی زوال ہے کوئی بینڈ بج گیا ہے پاکستان کا تو ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں تو وہ کیوں وہ یہ نیرٹیو بتا رہے ہیں یا یہ والی بات کریں کیونکہ عمران خان صاحب نے یہی چورن بیچنا ہے باقے مارکیٹ میں کیونکہ عدم اعتماد کامیاغ ہونے کے بعد تحریک عدم اعتماد ان کو ظاہر ہے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور وہ جو اتحادی جو پہل گزشتہ تقریباً ڈیڑھ دو سال سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دورے الیکشنوں میں جانا ہے کوئی آگوات ہمارے کوئی لوگوں کا خیال کریں یہ جو مہنگائی اب بھی تو جناب وہ دس روپے پٹرول سستہ کی ہے چیزوں کو مینج کریں ہاتھ پہ ہاتھ درے رکھے بیٹھے دیں فیض وحلے گا فیض وحلے گا فیض مال لے گا تو یہ فیض کا فیض جو ہے وہ ہروں کے جاری نہیں رہ سکتا ہوتا نا اب حالات بدل گئے ہیں اب وہ جو نہیں ہاتھان دیتی ہیں دندان کھولنیاں پہ رہی ہیں پے کرنا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو تو اتحادی جو ہیں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کو فیس کرنا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے لوگوں کو چونکہ فیس کرنا ہے اس لیے وہ ایک نیرٹیو جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مجھے نکام کیا گیا تو اس کی ایک تازہ مثال وہ مارکیٹ میں آگئی ہے ٹریلر ٹیزر وہ آگیا ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ تقریب میں وہ کہہ رہے ہیں شباز گل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ووٹ دیں ہم پاکستان کو بدل دیں گے ہمیں حکومت دیں ہم پاکستان میں بدل دیں گے یہی تھا ہمیں حکومت کیا ملی ایک سو سولہ گنڈوں کے ساتھ ہمیں تو صادق سریعت نہیں مل سکی ہمیں جو بھیرے تک بیجنے کا بھیجا گیا یعنی سمان ہمارے پاس بھیرے تک کا ہے اور کہہ دیا ہے کہ جی کہ ایک سو سولہ ایک سو ساٹھ کی سپیڈ پر لور تک چھوڑ کے آؤ یہ ذرا سنیں آپ ہم نے وعدہ کیا ہوگا تھا اس تبدیلی کا لیکن ہم نے وعدہ کس شرط پر تبدیلی کا کیا تھا سب سے پہلے ہی یاد ہوتی ہے ہم نے اس شرط پر وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں اقتدار لائیں ہم پاکستان کو تبدیل کر کے دیں گے یہ نہیں وعدہ تھا آپ ہماری حکومت لائیے ہم آپ کو تبدیل کر کے دیں گے تو کیا حقیقتاً یہ ہماری حکومت تھی ایک سو سولہ ووٹوں کے ساتھ یہ ہماری حکومت تھی یہ نہیں ہماری حکومت نہیں تھی قوم نے ووٹ تو دیئے بھیرا تک جانے کے اور دیکھتے لیک سو ساٹھ کی سپیڈ پر لاہور چھوڑ گیا ہوتی انگنٹے میں یہ دو باتیں کھٹھی نہیں ہو سکتی اگر آج آپ نے خان کو سمپل مجورٹی بھی دی ہوتی تو میں دل پہ حاضر رکھتے آپ کو بتاتا ہوں میں سارا دن خان کے ساتھ ہوتا ہوں آج پاکستان مختلف ہوتا ہے تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو نیریٹیو بیلڈ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اور جو باجوا صاحب نے اشارہ کیا تھا وہ انہی چیزوں کی طرف دیکھ کے کیا تھا کہ پائن ساڑی ذمہ داری کوش پوش یہ جو اچھا ہے عمران خان صاحب کا جو بورا ہے وہ عمران خان صاحب کا تو عمران خان صاحب کے حالات اتنے پتلے ہیں کہ وہ اب دھمکیوں کے اوپر اترے ہوئے اور ان دھمکیوں کا جواب جو ہے وہ ان کے تحادی دے رہے ہیں کہ پائنے جلسہ کال آف کرو یہ جلسہ نہیں چل سکتا اور خان صاحب عمران یہ کامران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ووٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے ادم اعتماد کی اعتماد کے ووٹ کی اور ڈی چوک والے جلسے کی پہلے کچھ لگ جائے اب کامران خان صاحب کو لگتا ہے ان کے اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ شاید کہ کوئی استیفہ استفعہ کا چکر بھی چل سکتا ہے کیونکہ اگر اتحادیوں نے 23 مارس کے بعد کسی بھی وقت پریس کانفرنس کر دی کہ پائن ہمارا عمران خان صاحب کے ساتھ آج تو بعد مرن جیون ختم ساڑھا مطلب ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب پھر کیا کریں گے پھر استیفہ ہی دیں گے نا جی یا اگر لڑنے کا شوق ہے تو پھر وہ لڑے وہ بھی پھر دیکھا جائے گا تو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ممولہ شباز سے ٹکرانے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے ہے جی ممولہ تو پھر ممولے صاحب جو ہیں ان کا بندوبست کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک تجویز دی ہے جیو کہہ رہا ہے جیو کی خبر ہے کہ جی کہ مریم نواز جو ہے وہ لانگ مارچ کو لاہور سے لیڈ کر کے اسلام بات تک آئیں اور رواد کے قریب شباز شریف صاحب ان کو ویلکم کہیں جس طرح زرداری صاحب نے ویلکم کیا بلاول بٹو زرداری کے لانگ مارچ کو اور مجھے یہ بات اس لیے درست لگتی ہے کہ ایک تو پریسر بڑا ڈویلپ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ مریم بی بی کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی ایک بندہ بتا دیں کوئی ایک بندہ جو اس طرح کی تحریک ایک جو کہتے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کو لے کے اٹھے اور ایک دھڑکتا پھڑکتا جو ہے وہ ایک ریلہ لے کے عوامی وہ اسلام بات کی طرف چلے وہ مطلب پاکستان مسلم لیگ نون میں صرف دو پرسنیلٹیز ہیں مریم کے علاوہ ان کے والد ہیں باقی تو جناب بات کر رہے ہیں ان لگتا ہے جس طرح لیکچر دے رہے ہیں ان دنے کیا شباز شریف صاحب یہ کر سکتے ہیں یہ والا کام نہیں کر سکتے وہ اتنا بڑا نہ کراؤڈ کٹھا کر سکتے ہیں نہ اتنے بڑے کراؤڈ کو لیڈ کر سکتے ہیں انہوں نے تھا ہاسا نہیں کر جانتا کیا ہے کیوں ان لگا ہے ان کو تو پہلی دفعہ میں نے سیاست میں غصے میں دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے باجواہ صاحب کو ہے جی وہ پتہ نہیں کیا نیوٹرل جو تو جانور ہوتا ہے اس طرح کی کھری کھری سنائیں یا پیڑی جنگی سنائیں تو اس دن وہ کفان ٹونکے ہوئے تیری اصلی تیسی وہ والا مول تھا ان کا اس کے علاوہ ان کو کبھی غصہ نہیں آیا تو لہٰذا بات مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ اگر واقعی ضرورت پڑی اول تو مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت پڑے گی یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہو گئی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے بہت معنی خیز ہے اور یہ میسج ہے یہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے عمران خان صاحب کو کوئی میرا خیال اشاروں کی سمجھ نہیں آتی ان کو جا کے کوئی ننگی چٹی غلط سے نہیں پہن دی بلیکن این وائٹ میں معاف کیجئے گا ننگی چٹی کا مطلب بہتا ہے بلیکن وائٹ پنجابی میں تو بلیکن این وائٹ میں جا کے بتانا پڑتا ہے پائین ہے یہ اینج کیتا تھے بہت پہن گیا اینج کیتا تھے پھر جناف اینجو ہے نا یہ جا کے ان کو بتانا پڑتا ہے اول تو نوبت نہیں آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ نوبت آئے گی کوئی خالائی داوڑا یار میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ہوں حکومت میں اور ملک میں آگ لگا دیں مطلب باندرہ سماجز نے انوالی کا لی ہوگی نہیں آر تو اگر نوبت آئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ تجویز بھی ٹھیک ہے پتہ نہیں نون لیگز پہ عمل کرتی ہے کیونکہ اس وقت شباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایجیٹیشن کے موڈ میں نہیں ہے وہ پلاننگ یا وہ کہتے ہیں نا جی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کے پالٹکس کر رہی ہے اس وقت جوڑ تھوڑ کی سیاست کر رہی ہے اگر ایجیٹیشن کرنی ہے تو پھر مریم کے لابا اور کوئی ان کے پاس جو ہے وہ جی نہیں ہے کوئی پرسنیلیٹی نہیں کوئی شخصیت نہیں ہے جو عوام کے وہ کہتے ہیں تن بدن میں آگ لگا دیں یا مطلب وہ جذبت ہی کر دے لوگوں کو کہ پھاڑ لو مار دے رینا نہیں چھڑڑا نہیں تو وہ شیرشی صاحب تو کہتے ہیں دینا لا دو لا جلا دو یہ کر دو وہ کر دو مریم کا سٹائل ہو رہا ہے مریم وہ بات کرتی ہے یوں لگتا دل سے کر رہی ہے بات اور پھر وہ ایک بیٹی بہو رہی ہوتی ہے یار تو لہٰذا لوگ ویسے بھی مریم کو یہ بلیڈر مانتے ہیں نوازشیف صاحب کے بعد تو اگر نوبت پڑی ضرورت پڑی عمران خان صاحب کو ٹینشن دینے گی تو پھر مریم لیڈ کرنے نکلیں گی تو پھر زیادہ کام گڑ بڑ ہوگا میرا نہیں خیال کہ یہ ساری چیزوں کی نوبت آئے گی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اتحادی جو ہیں مریم مریم کہہ رہا ہوں مہر بخاری صاحبہ کا جو انٹرویو آپ سنیں جو چودی پرویز علیہ صاحب نے کیا ہے کا کیا ہے انہوں نے انٹرویو وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اڑا کے رکھ دیا یا کہلیں کہ وہ غبارے سے ہوا نکال دیا عمران خان صاحب کے آخری بات کہ پریس کانفرنس کب ہوگی مجھے لگتا ہے کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ آخری وقت تک ہوگی کہیں کوئی ممولہ جو ہے اور کیوں ہوگی کہ ممولہ کا دماغ خراب نہ ہو جائے اہمی شباز کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکلنا پڑے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے دوسری اور کوئی وجہ نہیں نظر آتی سمجھ آتی لیکن اشارے بڑے کلیر ہیں اور پھر ویسے بھی سر ڈراما اگر کوئی کہے کہ آخری وقت میں پتہ نہیں کیا ڈراب سین ہوگا سر ریاستی سطح کے اوپر اتنے بڑے ڈرامے اگر پھر بننے ہیں نا تو پھر سر سانو سکرپٹ رائٹر کو پھر تو سر ہالی وڈ میں کام کرنا چاہیے نوبل پرائس ملنے چاہیے اس کو اکیڈمی وارڈ ملنے چاہیے میرا نہیں حیال کہ یہ ڈرامیں ہو رہے ہیں میرا حیال ہے کہ سیریس بزنس ہو رہا ہے سیریس بزنس ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کی اوقات میں واپس لانا بہت ضروری ہو چکا ہے ورنہ ملک کی حیال نہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ